بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ٹاکس ناظرین آئی دی ویڈیو پنجابی بیٹ کرنی اور پنجابی بیٹ کرنی نا مطلب اور مقصد ہے کہ میرے نال ایک واقعہ پیش آیا ہے سیاسی تنقیدہ واقعہ اور آیا پینڈو مول چوئے اور وہ میں تفصیل دے نال دواندرسان کا اور اس ٹائم میں انہا بنیان ریپلائی اس تو نہیں سی دے سکیا کیونکہ وہ صرف میرے سیاسی مخالفین ہی نہیں وہ میرے ذاتی مخالفین بھی ہیں انہا نال میری رنجس چال رہی سی لہذا میں سوچا اس ٹائم کے میں اگر انہا ریپلائی دیاں گا انہا دی ٹون چو انہا دی انداز چو گالب وادی جانی ہے لہذا میں گالب ودونہ نیسی چاندہ میں یہ واقعہ بھی دو اٹھپ خدمت چو پیش کرنگا اور اپنا ریپلائی بھی اور اس دو بعد ناظرین میں دو احباب نو لائن تے بھی لما گا اور انہا دا بھی پانٹہ بھی ہو جانے دی کوشش کرنگا لیکن پہلے بزارشیں کرنی ہے کہ جنہاں نے ایے تک چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا اکانڈلی چینل نو لازمی سبسکرائب کر دیو ناری بیل آئیکن دا بٹنیں اس نو بھی پیش کر دیو اور کمیٹ سیکشن چو اپنی قیمتی رائے دائزار ضرور کر دیو اچھا ناظرین میں جات زمیدار ہاں سارے کام کری دینے کھیتی بڑی بھی کری دینے دفتری کام بھی کری دینے میری کورگن لینگویڈک ایڈمی بھی ہے مطلب آرفان مولا جیسا دیس ویسا بیس ناظرین کرنی گال کی یہ کہ میں صبح گیاں پتھے وڈن جتھے میں پتھے وڈ رہاں نال دوسرے کیارے دے ویچے ٹوٹے دے ویچے منجی بھی پانٹ رہاں اچھا میں چند منٹ پہلے چلا گیا ہوں کیونکہ موسٹلی رائے اے جٹھاں دی زمیداراں دی کساناں دی کہ تریڑ لہر آوینہ تے پھر منجی پھندنی چاہی دیئے کہ جڑ دی ٹھیک ہے اچھا میں کوئی پانداس منٹ ہو گیا نے پتھے وڈ رہاں تے پہلا منجی پھندنی آیا جڑا بھائی آیا ہے نا وہ ساڑا ہمسا آیا ہے بڑا قریبی عزیز دوست بھی ہے بھائی بھی ہے اور ایکس پی ٹی آئی دا بہت بڑا سپورٹر ہے اچھا اس ویڈیو دے ویچے او بھائی اگر ویڈیو بھی کہتے نہ کوئی اس تے تنقید ہے نہ کوئی اس نے سنونے واسطے میں یہ ویڈیو بنائی ہے میری بیسیکلی تنقید اور میرا موضوع بیعث دوسرے وہ لوگ نے جڑے کے پٹواری نے جڑے کے جالتے کتب منار نے اس بائن ایوین اسی پتا کہ انہ لیتے میری رنجس چال رہی ہے برحال اس بائی نہیں کیونکہ پتا نہیں اسی لیتا بیسیکلی شروعات اس نے کیتی ہے لیکن اس نے باوجود اس بائی دا کوئی قصور نہیں کوئی اس نے نیگیٹیو رول نہیں حالانکہ یہ بائی جو رہا ہے یہ پہلے میں جو اندس ہے کہ بہت بڑا سپورٹر ہے عمران خان دا ظاہرے ارپندی دیں اپنی اپنی توقعات انہی نے انہی نے عمران خان اس دی توقعات پورا نہیں اتریا لہذا اس نے عمران خان دی پی ٹی آئی دی سپورٹ چھوڑ دیتی ہے اور انہی خوب تنقید کر دا ہے جس طرح میں آیا ہے نا اس دی تمری دو چار میٹ پہلو سیاسی گفتگرو ہوئی ہے کہ میں اس نے ایگری کر دا رہا ہے کیونکہ وہ ایک تے وہ ساڑھے کول آیا ہے دوسرا ہے یہ کہ اس نے حق بند دے تنقید کرنا کیونکہ اس نے سپورٹ بڑی زبردست کی تھی ہے اپنی فیملی دے بیچے اپنی فیملیز دے بزرگان آل بیاس مبیاسے کرنے انہی انکائل کرنے دے کوشش کرنی مطلب وہ ہے کہ جی میں سیاسی سپورٹر ہونا چاہیے دے نا وہ اس طرح دا سپورٹر آئی تبدیلی آلا سپورٹر آئی لہذا کیونکہ امران خان اس دی توقعات نہیں پورا ہوتا رہا اس دو مخالب بھی ہو گیا اور تنقید بھی کر دا ہے وہ اپنی جگہ دے ٹھیک ہے جائز ہے اس دی تنقی بھی ایکسیپٹی بھلے اور او کھلے دیل نال سیر متھے ہوتے بھرال باقی جڑے یا آنا اصل تنقید آدف ہو چالت دیکھو تب منار نے او پٹواری نے ویا کیجی کیوں میرے نال آٹکے تے منجی پھندر لگ پیا اتنے نام ایک آیا دو جایا تری جایا چوت آیا پانچھیں بندیوں ہو گیا منجی پھندر لگ پیا تھوڑی جی گل شروع ہوگی منجی دے ریٹ تو اے بھائی یاکد ہے کہ ساکیب دا لیڈر جڑے نا اے اگر اور تھوڑا اور سا کٹ گیا نا تے اے بھالی سیسی رو مطلب ہے کہ آر چیز دا بیڑا گرک کر دیتا ہے اس نے میں مارا جے آس چھڑیا گل کی کرنی ہے کہ باقی سارے میں میرے سیاسی مقالفین ویان اور زیادی مقالفین ویان اور دوجہ نا بڑا تنزیہ طورت برپورا اس سے تھٹا مارے آنہ نے اور نال انہ نے بھی تنقید شروع کر دیتی ایک بولیا تی او ساکیہ کہ میں ایرانا دو تین میرے قزنہ دنا لیا کہ وہ اتنے انے ہو گئے نے کہ وہ عجیب عمران خان نے سپورٹ کر دی نے شرم نہیں نا بندیاں نم دی اکل نہیں نا بندیاں نم دی دوجہ بولیا تی او ساکیہ کہ میرے آخری چودہ پندرہ سال جو اتنے آلات خراب قدیم ہی نہیں ہوئے جتنے میرے ایس سال جو ہو گئے نے پھر ایک ہی نے کہا جی کہ لانا جی بوٹا تارہ رہے نا اس نے ایک پوسٹ کی تھی کہ میں گائی پاکستان جو اتنی نہیں جتنا شور شرابہ کیتا جا رہا ہے تو وہ کہندہ کہ میں اس نے تصویریں سینڈ کی تھییاں میں اس نے ریڈ سینڈ کی تھی کہ کیا تیرے گھار دے کوئی چیز نہیں لیندے اس جالت دے کتب منار نے ایک گل کی تھی میں ہولی ہولی گلہ سن دا رہا ہے اس نے کہا جی کہ کرزہ لیا ہے پہلے یاد کرزہ نہیں لینا چیزیں مہنگ ہو گیا نہیں کوئی اتصاب نہیں ہو رہا ہر چیز انہاں نے نا تنزیہ تو رہتے نال ہسنا تھٹا کرنا اور من سنونا وہ بائی جیڑ ہے نا پی ٹی آئی دے ایکس سپورٹر سیڈا مسائیہ نا میں نہیں جان بوجھ کے نہیں مینشن کر رہا اچھا وہ انہا اس دوران تن چار دفعہ من مخاطب کر کے آگ چکے ہیں کہ انہاں توم نہیں رہا بائی جان نا بول لو نا انہاں جواب نہیں دے رہا انہاں کن سٹ گئے ہو میں اتصاب کے آکر کہ بائی جان میں سنونا میسجج ویچے دست دیں گا کہ میں کیوں نہیں بول رہا اچھا پھر وہ تھٹا مار کے اچھے تنزیہ تو رہتے کیون کہ انہاں سمجھا کہ اس مجبور ہے علانکہ من کوئی مجبوری نہیں سی میری یہ کمزوری بھی نہیں سی کہ میں انہاں جواب نہیں سی دے رہا میں صرف ایک گل ود نہ جاوے میں اس تو انہوں نے ریپلائی نہیں سی دے رہا اور دوسرا بھی ناظرین ار بندے دا ایک اپنا سیاسی نظری ہے اور جمہوریت پسند کوئی بھی بند ہے نا ار بندے دے پوائنٹ آب ویون اہمیت دیندہ ہے لیکن جمیوں تنز کر رہے آن جمیوں تھٹا کر رہے آن جمیوں میں سنونے واسطے گلہ کر رہے آن یہ کسے بھی باشور بندن زیب نہیں دیندہ اچھا میں انہوں نے ساریاں گلہ سنن دا رہا سنون لگا آنا پھر میں اس دوست نو دسیاں کہ میں اس ٹاپک تے نا جیڑی میرے تتن اے ساری تنکید ہندی رہی ہے میں اسے ایک ویڈیو بناواں گا وہ بھائی کہندہ ہے کہ ساڈے ہوتے ویڈیو بناواں گا میں کہنی تو اڈے ہوتے نہیں لیکن ہے جیڑے انٹی لیکچوال جیڑے نا ہے جیڑہ تبصرہ کر رہا ہے نا میں انہیں ہوتے انہیں تبصرے ہوتے میں ویڈیو بناواں گا اچھا سب تو پہلے گلتے اے ناظرین ہیں جیسے بندے ایک گل کی تھی آئی نا اور جیسے چالدے کتب منار نے جیسے پٹواری نے کہ چار سال ہو گئے نے میرے کزن اور میں ازی پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہا ہے عمران خاندہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا حالانکہ اتنا کچھ ہو گیا ہے وہ بندہ خود پتہ ہے کون ہے وہ بندہ اوے جیڑہ ترے واریف زیراعظم رہنے آئے نواز شریف دا سپورٹر ہے وہ بندہ اوے جیڑہ لوٹ مار کرنے آئے نواز شریف دا سپورٹر ہے وہ بندہ اوے جیڑہ بگوڑے نواز شریف دا سپورٹر ہے وہ بندہ اوے جیڑہ چوٹھی واریفی نواز شریف نوزریعظم بنونا چاندے وہ تنقید کی کر رہے ہیں کہ عمران خاندہ سپورٹر چار سال ہونے تے بعد بھی اس نے سپورٹ کر رہے ہیں وہ جالت دے کتب منار ہے جی توں اجے تک نواز شریف جا کرپٹ جاہل بندے دی سپورٹ تو نہیں ہے کیا تے اسیں عمران خان جا اماندار بندے دی سپورٹ چو کیوں پی چاٹ جائیے عجیب منتہ کی اس بندے دی مسائل نو پاکستان چو مسائل دا شکار پاکستان جی میں عمران خان دے اکومت آئیے نالی کرونا آگئے لہذا وہ بچارہ کی کرے ضرورت استعمال دیاں خردو نوشتیاں چیزاں پاکستان امپورٹ کر دے انہوں نے اس جالت دے کتب منار نوگر امپورٹ دے نہیں پتا تے بارو چیزاں خرید کے تے پاکستان چو لے کے اندائے بارو اگر چیز ایک مہنگی مل دیئے تے کیا پاکستان چو سستی ویچے گا اگئی مکروز ملکے اگئی غریب ملکے اکیویں ریٹ کم کر کے تے چیزاں پاکستان نوی عوام نو دے وے جبکہ بارو مہنگیاں مل دیئے ہیں پوری دنیا دے میشہ دا بیڑا گھر کو گیا کرونا دے وجہ تو ایون چین اور امریکہ جنہ دے ایکانومی بہت زیادہ سٹرانگ ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے نہیں لیکن اے چالت دے کتب منار انہ دا موقف ہے کہ جی پاکستان چو چیزاں کیوں مہنگیاں ہو گئے ہیں حالانکہ پاکستان نے پوری دنیا من دیئے کہ اس سارے پروسیجر جو پروسیس جو کرونا دا جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے اس جو بڑا اچھا ہینڈل کیتا ہے سارے معاملات ایون اپنی ایکانومی اچھا اس تو بعد ایک اور موصوف جالت دا ہو بڑا کتب منار اکل نے گٹیاں دے بیچ بھی اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حالات جڑے نا آج تو پہلے اتنے خراب نان جتنے ہون ہو گئے اچھا ناظرین میں اتھے ای چیز مینشن کردے میں جتنے بھی تنقید نہیں کرنے یقین کر کے من جو کوئی بھی روزگار کمونے دا کام ہی نہیں کردے ایک تو ہندے نا کوئی بندہ کام کردے تو اس نے مہنگائی لگ دیئے کیونکہ اس نے گزر بسر نہیں ہو رہے آنڈا روزگار کمونے دا کوئی کام نہیں کردے مہنگائی تے لگنی ہے ای ایسے جالت دے کتب منار جس ٹائم تسی کام کوئی نہیں کردے اس ٹائم عمران خان دون کیڑا 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 کیمیں کیمیں ریلیف دے وے یار حیرت علی نکل یار مثال دیندہ میں گھر جو تین فرد نے کمونے آ لیں آج پاکستان جو دیڑی بھی کم از کم سات اٹھ سو روپی ہے منتھلی لالوں تے ایک بندہ ایک مزدور بندہ کم از کم وی ازار روپیہ کما سکتے ہیں کم از کم وی ازار روپیہ کما سکتے ہیں میں ایک اتن نہیں کہہ رہا کہ اس وی ازار جو زندگی دی ہر اصائش حاصل کر سکتے ہیں میں ایک اتن نہیں کہہ رہا لیکن وی ازار کما سکتے ہیں اچھا ترین بندے کمونے آ لیں ہونتے ایک گھر جو کتنا آ گیا ساٹھ ہزار روپیہ اچھا ساٹھ ہزار روپیہ پاکستان جو ایک دیس سی فیملی جیڑی ہے وہ بڑا زبردست طریقے نار گزارہ کر سکتے ہیں لیکن تنقید کی کر رہے کہ میری حالات بہت خراب ہو گیا کام کوئی بھی نہیں کر دا بھائی حالات خراب ہی ہونے جس ٹیم تو کام کوئی نہیں کر دا وہ جالت دے کتب منار ہے وہ اکل تیرے گٹیاں ویچ بھی نہیں تو اگر اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں پہلے کوئی کام کارتے کر کام کار کیتے تو بغیر تیرے حالات کیویں ٹھیک ہو جانا اور موسیلی بندیاں دا ایک یال ہے کام کرنے لگیا موت پہ جا سی تو مہنگائی دا رونا سب تو زیادہ رو سن اچھا جتنی فیملیز دے بندے باہر رن دے نا آوٹ آف کنٹری رن دے انہوں نے پوچھلا ہوتے وہ پاکستانی گورنمنٹ تے تنقید نہیں کرن گے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ باہر بھی بہت زیادہ مہنگائی ہوتی ہے اچھا اتھا ایک اور نکتہ لے کے آ جانگے کہ جی اگر باہر مہنگائی ہے کیونہ نے تنقامے بھی تے زیادہ اچھالت دے کتب مناروں ٹیکس کیس دینے اچھے ٹیکس دین دینے میں خود دا سال ساؤت کوریا رہا ہوں آر مہنے میرا دس ہزار تقریبا سیلری چھو ٹیکس کٹ دائی اور سال بعد جیڑی ٹوٹل سال دی انکم ہون دی ہے نا اس اتھے بھی ٹیکس کٹ دائی آر مہنے میں سال بعد بھی اور اس تو بعد جسٹا پرمیٹ ختم ہون دائی نا پاکستان ہون دائی کہ وہ پانچ سال دی ساری انکم ساریاں تنقامہ اتھے آخری باری آنڈ لگیاں پھر ٹیکس لین دین مہنے دس ہزار سالانہ تقریبا ڈیٹھ لاکھ اور آنڈ لگیاں تقریبا کموں بیش دوک لاکھ ٹیکس جڑے اوپیر دے کے انہوں دائی اس تو اتھے تنقامہ میں زیادہ نہیں کیونکہ ہر بندہ ٹیکس دین دائی اتھے ٹیکس دا نالیا مہت پیجن دی سارے دکان دارے اتھے چارج کر اللہ پر دینے یہ ٹیکس نہیں دینا تو پھر ملک کی میں چلنا ہے نہ تسے کم کرو نہ ٹیکس دیو ریلیو دانا ہر چیز ہوتے چاہی دائے اوہ جالت دے کتب منارو کمیں کمیں چلنا ہے یہ ملک اے انہوں نے تیل مہنگا ہو رہے ہیں پوری دنیا ہی تیل مہنگا ہوئے ہیں کیوں مہنگا ہوئے ہیں کیونکہ یار جیڑی عالمی مارکیٹ ہے اس چور دو گناہ تیل مہنگا ہو گیا ہے اگر جیتے چاری بیرل فی لیٹر ملدا ہے اگر جیتے چاری بیرل فی لیٹر ملنا شروع ہو گیا ہے اور اس تو بعد اس تیل دی صفائی بھی ہوں دی ہے میں انہا جالت دے کتب منارو ایک چیز دستے ماں کے نواز شریف دے دور چو جڑا تیل اٹھے ٹیکس آئی نا لیوی اور ٹیکس لیا جاندہ ہے اوہ ٹوٹل ملا کے چھتالی رپیے لیا جاندہ ہے چھتالی رپیے حالانکہ اس ٹائم جڑا فی بیرل تیلے اس نے قیمت بہت زیادہ کام آئی آل موسٹ تری تو تری ڈالر فی بیرل آئی اس ٹائم انہیں کتنی ہے پچاسی بیرل اور انہیں کتنا ٹیکس ہے صرف اور صرف سولہ رپیے لیوی اور ٹیکس ملا کے سولہ رپیے حکومت لے رہی ہے اس ٹائم چھتالی رپیے لیا جاندہ ہے اگر نواز شریف نے دور دا ہی ٹیکس جڑا اوہ لیا جانا تھے اس ٹائم پاکستان چھو جڑا تیلے ایک سو اسی تو ایک سو تیرہی رپیے پر لیٹر ہوئے لیکن نہیں عمران خان بارو مہنگا لیا کہ پوری دنیا نارو سنتی رپیے چاری رپیے گاٹ ریٹ ہوتے عمران خان پر لیٹر تیل دے رہا ہے پاکستانی عوام نو اس لیے پاوجود نہ خوش ہے اوہ حکومت دے جائلو جالت دے کتب منارو اوہ حکومت دے کوئی تیل دے کمے تے ہیں نہیں کسی بڑی سنی گال کی تھی ہے بھائی یہاں تاکو پاکستانی عقومت دے تیل دے کمے نہیں اس لیے پاوجود عقومت دے مہنگا کر رہی ہے جا عقومت دے تیل دے کمے نہیں تے بارو اس نے مہنگا لیا کے انہیں ہے تے مہنگی پھر ویچھنا مئی ہے اوہ حکومت دے جالت دے کتب مناران دیں گا گلان کی انہا نار بندہ سرک پاوے تے کی انہا نار بندہ سمجھاوے اچھا نظرین ان میں طرف کروا دے گا میرے نار اس وقت لائن تے نے رو فہمد میرے قزل نے نار میرے بہت قریبی عباب عزیز بھائی نے محمد بھوٹا سابری انہا دا بھی پونٹ آبیو دا اڈے تاک رکھنے دی کوشش کرنا محمد رو بھائی تو سی ایس ساری گل بات چو کی کہنا چاہو گے تو اڈا پونٹ آبیو ساکب اینا اپٹھواریاں اٹھو لائے کے جڑا نواز شریفے اٹھو لائے کے زراداری تو لائے کے انہاں تاکے یہ دیکھ یار میں جہل نا نا نو مطلب وٹے وی نہیں یاد دے لیکن مطلب جہل تے جہل ہے یار مطلب وٹا وی ہے مطلب میں وٹاں میں توی تھو وٹاں جے گر میں جہل ہاں تے میں جہل ہاں میں آگا کمی جناب جناب پچھے تو سی لگیو وہاں مطلب کمی ہیں میں دمونکوں مجھے ہوتیوں کے دن تریوں بار ہیں جو جناب پاکستان نے مطلب اکتی والیہ کاری ساکتے ہیں میں نے کتر دپیرانی آئین سوننے دیا لیٹرینہ بنیئے ہیں میں نے کتر باہر اوجود گئی دا تھا دے ملکتا حکمران پتا نہیں کہیں وہ سن لائے رکے وہ ناشتہ دا دے میں جناب آروز کراسیدہ کھانے سپیشل جاز جاندائی میں نے ایک اوہاں نکھومت آلے تھا ہونے کے عمران کھانے میں نے کہا ساڑا انٹرنیشنلی امن جیسے اتنا کہ میں جو مضبوط کر لیاندھا ہے نا جو تاڑی سوچ بھی نہیں اگلہ جناب تو نہیں کہ میں نے موقف جناب یہودیاں دیندہ ہے میں نے کہتا اوہاں یہودی ہیں میں کہتا یہودی یہودیاں دیں گے کہ چکی باگلہ نہیں کر دے دوڑا پیٹرول دی رہے گی میں نے کہا پیٹرول معمول تھے جیڑا ہے میں ساری انہوں نے دس سیب اس ٹیم اتنا آئی تھے میں آیا ہوں اس ٹیم اتنا آئی ہے ایک ریال دا اکی ساکب اکی خالی ریال دا چار لیٹر اونا بھائی دو لیٹر تے اٹھارا آلا لے دا ایک لیٹر ہے میں مامونہ کا سوچ ہو رہاں میں کہا جتنی اوبرال مہنگائی پوری دنیا تے مہنگائی پوری دنیا تے مہنگائی کتنی ہوئی ہے وہ دے ساکب چھو پاکستان جمیران خان سب تو گٹ مہنگائی کیتے ہیں اس پاکستان گفر theater waffle کو بندیان ر Ikبغی دنیا تہ بات پاکستان Bengh tuara entendنی متوجودے ہیں اسے ٹیم اپنے رzہوں نے آئی چھڑی ہے اپنے را بدھی آئی میں آئی تے مالز ہوسکے تے ملن تے مگڑی v deix Grand Bay ساکب پاکستان تے پاکستان دی والکا تے مپڑا ہے آیا پاکستان دی والکا تے ملک ما بچا ہواری اس ملک کا لزرنا آیا ہے اور ہر کو Exactہ whoever کا wrestle سوشل میڈیا میں ٹرینڈ بنایا ہے عمران خان در خلاف لیکن وہ ایزی ہے ساڑھا لیڈر الحمدللہ ایزی ہے ان کو اٹنشن نہیں دو آدم ہیں انت اچھا لگ دا مقابلہ کرنا کرن سیئے باقی مہنگائی پاکستان پتہ ایسا کب گروبت ہے تھوڑی اس وجہ تو مطلب ضرور ہے مطلب ہے کہ تھوڑی اثر انداز زیادہ لیکن مہنگائی اوورال بے شاکر رہے تو مطلب ویڈیو بنا کر اوورال کوئی بندہ بھی ہوتے نا تو بیس کر ان آکے بھلا پاکستان چیز سب تو کٹ مہنگائی کرونا دی وجہ تو عمران خان نے کٹ کی جی ناظرین ہے ان رو فہمد بھائی جیڑا اپنا پوائنٹ آبیو دے رہے ہیں ناظرین ہونے اپنا محمد بھوٹا سابری صاحب نے گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنا پوائنٹ آبیو تھوڑا شیئر کرن یہ ساری سیچویشن چو ایک چیز میں دو انہیں کہہ دیا کہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آبیو دے رہنے اے جیڑے پٹوائی ٹائپ لوگ ہیں انہوں نے ڈائریکٹ مخاطب نہیں انہوں نے اپنے اٹھے لیا جانے گر ویڈیو ویکھن تے میں اوورال انہوں نے ڈسکشن کیتی ہے اور انہوں نے پوائنٹ آبیو لینے کیا ہے حالانکہ انہوں نے میں بلکل اس واقعے تھے جتنے بھی نام نے انہیں دسے اوورال انہوں نے دسے حالانکہ ایک دوسرین جان دینے برہن میں نام نہیں شیئر کیتی جی محمد بوٹا سابری صاحب میں بھائی پٹواری حضرات تو سوال پوچھنا چاہنا کہ مہنگائی مہنگائی دا رونہ جا روندے نے تے یقین کر جو وہ مہنگائی دی ہر کنٹری ویچھو حد نکلی پہی ٹھیک ہے ایو جناب تسی میں جو سو دی آیا سو تے پانچ ریال دی جناب ڈبی سیٹا دی مل دی ہے جڑی وی ریال دی مل دی ہے اچھا تسی اس نے وی ریال دی ہے تے پاکستان چڑی وی سیٹا دی کتنے دی مل رہی ہے مطلب بھی اکام از کام اٹھ سو دی بن دی ہے مطلب بھی مہنگائی دی لینے ایک کلو وہ جناب پاکستان چار سا ایتھے پاکستان چار سو دی پندے نے یعنی کہ جدو اسی با قیدہ کوئی بھی مارکیر چو چیز لینے جاننے آنا با قیدہ ناس آنے رسید لے کہ دن دن کیا آئیتنا نا آئیتنا دوان ٹیکس لگ گئے تے اے پتواری عزرات جڑی نا اے کہن دینے کہ ٹیکس وی نا لگ گئے کرزے وی نا لین تے دیویں آتڑی تے ساریوں نہیں جمان آئی گالوں دی این عمران خان جناب نمہ پاکستان بنا دے بھی یار پینتی سال برا کدے رہنے او پتواریوں پینتی سال کدے رہے ہو او پتواریوں میں نے گل دسو بدوان بولنا کہیں سکھایا ہے او پتواریوں میں نے دسو دوان نے ٹیکس دے بارچ کہیں دا سیابا ٹیکس بھی کوئی چیز ہون دی دوان پتواریوں کہیں دا سیابا کرزہ وی ساڑا ملک لین دے اللہ دے بندے ہو چیزیں جس بندے دوان سکھایا جس دوان انگلیوں پھارد کے جناب صدہ روڑتے لین دے مطلب دوان سکھایا ہے اے چیز ہے آنج انگلیوں پھارد کے دوان اٹھایا ہے اتاں اے باہر نکڑو آج تسی اس نے پیا دیا بھائے امران خان تمران خان بہرالخیر ایک چیز کتی سوچنی بھی نہیں کہ دوانڈا لیڈر گنجا واپس آ جاوے یار تسی میں نے گلدس ہو بھائے ایک چور مالک جاگ جاندہ ہے تے اس نو چور چور کر کے آخ دینے چور بھاگ جاندہ ہے ٹھیک ہے او ای چیز ہے کہ مالک جاگ گیا ہے چور بھاگ گیا ہے جی اگر وہ چور نہیں تھی تساب اوے پینتی سال دے چوری کیتی اس جدہ ازاللہ آج تسی پٹواری ایک مہنگائی دی صورت نے چوک رہے ہو ٹھیک ہے دی میرا بھائی ایستہ ایستہ ہر چیز ٹھیک ہو جاندہ ہے یقین کر جاؤ کہ تسی اگر رکھو نا بھا مہنگائی کوئی نہیں ایسی سعودیہ دیسان پتا ہے ہر کنٹری دا مطلب تیل دا ہے صحاب دا ایسان پتا ہے پوری دنیا چاہ تیل مہنگائی ہر چیز دا ہے لیکن باقی اوہرال جنہیں چیزیں اوہ دی یقین کر جاؤ سعودی بھی آدھن بڑی مہنگائی ہے بڑی مہنگائی ہے اسی پھر خارجیاں نہ کی آلت اسی بھائی جی تھوڑا جا میربان نہیں کرو سمجھو انہیں چیزیں امران خان زندہ باد پاکستان پہ اندہ باد جنہ ازرین آئیوب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اللہ باق مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیہ دعا فرمائے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا بھی شہر دعا فرمائے اللہ حافظ اسلام علیکم